سب سے پہلے آپ جب سارے شہید ہو گئے پہلے شہید مسلم بن عوسج میرے نوازے کے جان نساروں کے پہلے شہید مسلم بن عوسج اور آخری شہید حسین ابن علی صرف حسین اکیلے نہیں شہید ہوئے عثمان بن علی عباس بن علی محمد بن علی ابو بکر بن علی جعفر بن علی چھے بھائی میرے نبی کے نوازے کے کٹھے شہید ہوئے ساتھ ابو بکر بن علی عثمان بن علی محمد بن علی جعفر بن علی اور عباس بن علی جو علم بردار تھے اور حسین بن علی چھے بھائیوں نے جام شہادت نوش کیا میں قربان جاؤں مولا علی کی اولاد پہ کیا ظلم ہوا سب سے مظلوم صحابہ میں کوئی ہستی ہے تو میرے نبی کا گھرانہ ہے اور علی بن عبی طالب کی ہستی ہے ان کی ساری نسل سبہ ہو گئے امام زین اللہ عبدین اکیلے بچے تھے ان کو مخبیز زبا کرنے لگے تو اتنے بیمار تھے کہ حضرت زینب چلا اٹھیں تو اس کو ترس آیا اور اس نے چھوڑ دیا امام زین اللہ عبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے ایک نوکر نے پوچھا حضرت اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دے دیا آپ ساری رات کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ پھر رونے لگے فرمایا ارے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا گم ہوا تھا جو بعد میں مل گیا چالیس سار روتے روتے آنکھیں خوش سفید ہو گئیں اندھے ہو گئے اور میں نے اپنی ساری نسل کو اپنی آنکھوں کے سامنے زبا ہوتے دیکھا اور آل رسول میں سب سے پہلے علی اکبر شہید ہوئے سب سے پہلے علی اکبر اور پھر سب سے آخر میں قاسم بن حسن چھوٹے تھے معظوم تھے وہ خیمے سے نکلے لٹھی لے کر لٹھی لے کر نے جب دیکھا نا کہ چاچا اکیلہ رہے گا چھوٹے تھے لٹھی لے کر نکلے سو کمبختوں نے ان کو بھی معفنی کی اور ایک تلوار کا بار لگا ان کا بازو کٹ کر رکھ دیا ان کا واہ یا عموہ ہائے میرا چاچا اور گر کے تڑپے نا بھرستے حسین تڑپتے اٹھے زخموں سے چور تھے اور ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہیں لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے آج میں تیری فریاد پہ پہنچ سکتا چل چلا جا اپنے آباؤ اجداد کے ساتھ مل جا جا چلا جا اپنے نانا کے ساتھ مل جا اپنے باپ کے ساتھ مل جا اپنے چچا کے ساتھ مل جا آج تیرا چچا بے بس ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اور ان کی لاش کو اٹھایا اور جا کر جہاں باقی شہزادے لاشیں گرے پڑے زمان جا کے لٹھا دیا اور پھر بیٹھ گئے زخمی تھے کوئی ان کو قتل کرنے کے لئے آگے نہیں بڑھ رہا تو آپ نے آکے آپ کے بیٹے عبداللہ دو سال کے تھے آپ نے ان کو بلوایا خیمے سے بلوایا ابھی تقدیر کا اور کچھ امتحان باقی تھا میں قطر میں تھا جماعت میں آسپٹل گیا اور میں جہاں در تھا ٹھٹی کا لگوان امرجنسی سے گزرا تو ایک بچہ بیڈ پہ تڑپ رہا تھا رو رہا تھا در تھا چھوٹا بچہ تین چار سال اس کی ماں اس کے سرانے کھڑی یوں دیکھ رہی تھی اس کے ماں کے چہرے کو دیکھ کر میں اپنے آنسوں نہیں روک سکا اور وہ علاج ہو رہا تھا اس باپ کو سوچو جس کی ساری نسل اس کے سامنے زبہ ہو رہی ہو اور دو سال کا بچہ بھی معاف نہ کیا جا رہا ہو اس کو سینے لگا کر یہاں بٹھا لیا اور اس کو ایسے حضرت بری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کوفی لشکر سے ایک شخص ابن الموقع دن نار اس نے جو تیر کھینچ کے مارا میرے اللہ نے خطا نہیں ہونے دیا اوپر چلا جاتا حسین کو لگ جاتا دائیں بہن چلا جاتا اسی دا بچے کی یہاں گلے گے لگ اور بچے کی گردن یوں ڈھلک گیا اس کی تو اہ بھی نہ نکل سکی ایک چیخ کیا اہ بھی نہ نکل سکی یہاں سبر کا پیمانہ بھرا نہیں لرز گیا اور اپنے بچے کا خون دونوں ہتھوں میں لیا ایسے دونوں لب بھر کے یوں آسمان کی طرف اشال دیا کہ اچھا میرے مولا تو راضی ہے تو میں بھی راضی سبحان اللہ کیا پیغام ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا دو بکنا نہیں ہے ایمان نہیں بیشنا عزت کو نہیں بیشنا غیرت کو نہیں بیشنا اسلام کا سودا نہیں کرنا ہے بچوں کے لیے اپنے لیے بیوی کے لیے اہدے کے لیے کرسی کے لیے حکومت کے لیے مال کے لیے عزت کے لیے یہ سب جھوٹے نقشیں ہیں یا اللہ مجھے تُو چاہیے اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا اللہ نہ ملا تو ہلاک ہو گیا برواد ہو گیا آخر شمر نے کہا قتل کیوں نہیں کرتے ہو تو ذرا بن شریک تمیمی نے سیدھا تلوار کا وار کیا یہاں لگا اس سے آپ ایسے ایسے لڑکھانانے لگے تو سنان بن ابی انس نے انس بن ابی سنان نے نیزہ مارا سیدھا اس سے آپ یوں پیچھے گی رہے تو خولہ بن یزید سے اس نے کہا سر کٹو وہ سر کٹنے کے لیے آگے بڑھا تو کانپ نہیں لگا میں نے کہا تیری ماں تجھے روئے اسے تکہ دے کے پیچھے کیا اور وہی جس نے نیزہ مارا تھا انس بن ابی سنان اس نے آگے بڑھ کے آپ کے سر کے بال پکڑ کے سر کٹ کے الگ سے الگ کر دی نیزوں پہ چھڑا سب کے سب نیزوں پہ چھڑا اور پھر عورتوں کے خیموں کو لوٹا پھر ان کو جب گھسیٹ کے باہر لائے حضرت زینب نے لاشے دیکھے اور سروں حضرت علی صحابہ میں سب سے فسی ہستی ہیں فسی یعنی جو آلہ درجہ کی گفتگو کرتا ہو اسے فسی کہتے ہیں حضرت علی کی یہ وراست آپ کی بیٹی زینب کو ملی کہ وہ فصاحت کی شہنشات ملکہ تھی فصاحت اور انہوں نے جب منظر دیکھا اتنا سا معصوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا اور اس کا معصوم سا بدن بکھرا ہوا اور حسین خون میں لطپت تیتیس زخم بتیس زخم تلوار کے تھے اور چونتیس زخم نیزے کے تھے تو انہوں نے ایک مرسیہ پڑھا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا صَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَاهَ وَمَلَكُ السَّمَا هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمِّلُ الدِّمَا مُقَتَّعُ الْعَعْضَا وَا مُحَمَّدَا وَا مُحَمَّدَا بَنَاتُكَ السَّبَایَا وَذُرِّيَتُكَ مُقَتَّلَ تَصْفِي عَلَيْهَ الرِّيَاحَ یہ ایسا مرسیہ تھا کہ وہ انسان کی شکل میں جو کھڑے تھے درندِ کوفی ان کے بھی آنسوں نکلائے رونے لگے رونے لگے آنکھوں میں آنسوں آگئے سب کی اے محمد اے محمد مصفہ اے ہمارے نانا جان آپ پہ اللہ کا سلام ہو آپ پہ آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو یہ آپ کا حسین آج بڑی سج دھج سے نکلا ہے سرخ جوڑا یہ تو میرا ترجمہ ہے تعبیر ہے ترجمہ یہ نہیں ہے لیکن اس سے نکلتا جو مجھے نظر آیا میں نے بیان کر دیا کہ اے ہمارے نانا اے ہمارے رسول آج تیرے نواسے نے اپنے خون کے تانے بانے کا سرخ جوڑا پہنا ہے اپنے بوٹیوں کا سہرہ سجایا ہے اپنے خون سے تیرے حب تیری امت کو پانی دیا ہے آج اس کی بارات ہے آج یہ بہتر سر اس کی بارات ہیں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے عاشق ہوں میں عشق کمامیں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باق بہارا ہو منصور جائے چکسولی دتے جڑے واقف کل اسرارا ہو سجنے و سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تو مکھ نہ موڑے ومن صوت الوارا کھنے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تراز نبھنے من المومنین رجال صدقوا ما آہد اللہ علیہ فمنهم من قدا نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلو تبدیلا الف لام مین احسب الناس ان يترکو ان يقولو آمنا وهم لا يفتنون ام حسبتم ان تدخلو الجنة وَلَمَّا يَأْتَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِن قَبْلِكُمْ میرے بھائیو یا رسول اللہ آپ کی اولاد زباہ ہو گئی آپ کی بیٹیاں قیدی ہو گئیں اور ان کو کفن بھی نہیں ملا تو ہوا نے غیرت مند ہو کر مٹی اڑائی اوروں نے خواب کا کفن پہنا تھا میرے بھائیو یہ سارا مہینہ علماء بیان کرتے رہیں کہ تم بھی پڑھو آپ لوگ بھی پڑھو کربلا کا واقعہ حسین پہ رونا میرے نبی کی سنت امام زرم آپ تو ان کی شادت سے پہلے رو رہے ہیں تو ہم تو ان کے بعد رو رہے ہیں دل ہی تو ہے نسنگو خشت درد سے بھرنا آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رولائے کیوں وہ آنکھ ہی کیا جو اللہ کے رسول کی محبت میں نہ روئے اور آل رسول کے مسائد پہ نہ روئے وہ کیا آنکھ ہے وہ کیا ایمان ہے وہ کیا انسان ہے یزید کے سامنے بھی کٹا ہوا سر رکھا گیا اس نے بھی چھڑی ماری ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو گئے کہ نہ مار چھڑی میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے میرے بھائیو کربلا ایک پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لئے ہر بازی کھیل جاؤ دیکھو نا تُسی سارے یزید نگل ہی کر دیو تے کم سارے یزید آ لے تے حسین دے مگر رون دےو تے کم سارے ہو تے دشمنی والے جھوٹ بولنے والا یزید کی صف میں کھڑا ہوا ہے گالی دینے والا یزید کی صف میں ہے رشوت کھانے والا سود کھانے والا شراب پینے والا زنا کرنے والا چوری کرنے والا ڈکا ڈالنے والا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ماں باپ کو دکھ دینے والا مسلمانوں کو بے عزت کرنے والا ان کے حق پر ڈاکا ڈالنے والا یہ سب یزید کی صف میں کھڑے ہوئے ہیں اور آن دن یا حسین یا حسین حسین زندہ باد یزید مردعباد ایدنال کم تھوڑا ہی بڑھنا ہے آہ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں سینے پتیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں یا اللہ تُو راضی ہو جا اللہ مجھے تجھے راضی کرنا ہے تیرے حبیب کو راضی کرنا ہے اس کیلئے میں ہر بازی کھیلنے کو تیار ہوں اپر میرا امتحان نہ لینا میں حسین نہیں ہوں میں آل رسول نہیں ہوں میں تو ایک کمی سا بندہ ہوں یا اپنا زوف اللہ کو دکھاؤ یا اللہ ہم تو تیرے کمزور بندیں ہمیں امتحان میں ڈالنا ہمیں آزمائش میں ڈالنا بس ہم سے راضی ہو جاؤ ہم تیری مان کے چلیں گے اگر کربلا سے کوئی سبق لینا ہے وہ یہ سبق ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھا جاؤ یہ نہیں کہ فرقوں میں بٹھ جاؤ نفرتوں میں بڑھ جاؤ یہ میرے پاکستان میں یہ ممبر بڑا مظلوم ہے کس ممبر سے محبت کی بات کی بجائے نفرت کے توپیں چل رہی ہیں اور امت کو فرقوں میں بانٹ کے رکھ دیا ہے توڑ کے رکھ دیا ہے اور کوئی بریلوی کے زب نعرے لگا رہا ہے کوئی دیوبندیت کے نعرے لگا رہا ہے کوئی شیعہ ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی وہابی ہونے کے نعرے لگا رہا ہے کوئی ایسا بھی ہوتا جو کہتا میں مسلم ہوں میں امتی ہوں میں پچھلے بیس سال سے بھائیو کھپ گیا ہوں سناتے سناتے کہ اللہ کے واسطے امت بنوں اللہ کے واسطے امت بنوں میں نے علماء دیوبند سے پڑھا ہے میں ان کے شاگردیم پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں ان کی تحقیق پر مطمئن ہوں لیکن میرا سینہ بریلوی کے لیے بھی کھلا ہوا ہے شیعہ کے لیے کھلا ہوا ہے اہل حدیث کے لیے بھی کھلا ہے وہابی کے لیے بھی کھلا ہے امت محمد جس شکل میں ہے سب کے لیے میرا سینہ کھلا ہے دیوبندیت میری بنیان ہے اور امت پناہ اور مسلم پناہ میرا کرتا ہے تم سب بریلوی بریلوی رہو پر بنیان بنا لو دیوبندی دیوبندی رہو پر اسے بنیان بنا لو شیعہ شیعہ رہو پھر اسے بنیان بنا لو وہابی وہابی رہو پھر اسے بنیان بنا لو اوپر امت کا کرتہ پہنو امت مسلم کا کرتہ پہنو کبھی کبھی کوئی کلپ نظر آتا ہے تو حیران ہوتا ہوں شیعہ اپنی راگنی اب علا پرہیں دیوبندی اپنی بریلوی اپنی اہل حدیث اپنی کوئی تو ہوتا ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک اس کے سینے میں ہے نغموں قتلاتوں اب تک قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی کاش گلشن میں کوئی سمجھے فریاد اس کی وہ چور ڈاکوں سے بتر ہیں جو تمہیں فرقہ واریت میں بندتے ہیں وہ سود خوروں سے بتر ہیں جو فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں یہ کیا مو دکھائیں گے میرے نبی کو یہ کیا مو دکھائیں گے حسین کی قربانی کو اور اہلِ قرب جنہوں نے امت کے لئے یہاں ہائے کنڈا نہیں پرداشت ہوندہ انہیں تلوارہ سا ہے کہ اللہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے ظہر کا وقت داخل ہوا امام آلی مقام کی نظر پڑی آپ نے پیغام بھیجا شمر کو تھوڑ دیر کھلوجہ نماز پڑھن دے انہیں کہا نماز کے لئے تلوار نہیں رکے گئی تو امام آلی مقام نے فرمایا تھا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے تم تلوار نہ چھوڑو نماز پڑھی نہیں چھوڑی کربلا میں نہیں چھوڑی چودہ سو چالیس ہجری آگئی اگر چودہ سو چالیس سال میں کسی کو نماز چھوڑنے کی گنجائش مجھے تاریخ میں نظر آتی ہے تو کربلا والوں کو نظر آتی ہے کہ بہتر آدمی آگے تین ہزار یہ بہتر بتیس گھوڑ سوار تھے تین ہزار نے تیر چلائے گھوڑوں کو ختم کر دیا سب پیدل ہو گئے اور زخموں سے چھو رہے اور نماز کا وقت داخل ہوا ہے اور آپ کہتے چلو ہونے تو شہید ہونے پہیں آپ پہ یگا اللہ نے مل نہ مانگے اللہ کی قسم کروڑ دفعہ کھا کے کہتا ہوں اگر یہ حسینی کافلہ نماز نہ پڑھتا ان کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا لیکن پیغام ادھورہ ہو جاتا کہ اوکھے سوکھے میں لے نماز چھڑی جا سکتی ہے پیغام یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے زیر خنجر بھی سجدے کر کے جبینوں کو سجایا ماتھوں کو مہکایا اللہ کے نام سے اس کی عبادت سے اس کی بندگی سے اور اثر سے پہلے سب شہید ہو گئے اور ان کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑ گئے نماز نہیں چھوڑ گئے حالانکہ جمرات کے دن جمرات کو اب اثر کے قریب سو گئے اتمنان اتنا ہے کہ موت سرتے گلوتی ہو ستے پہن اونگ آئی نا تو آنکھ کھل گئی تو مسکرانے لگے تو بہن زینب نے پوچھا یہ ہسنے کا کون سا موقع ہے فرمایا اللہ کے نبی تشریف لائے ہیں فرما رہا ہے بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا میں آ چکا ہوں حضرت عمی سلمہ نے خواب دیکھا این اثر کا وقت اکاسٹھ ہجری بارہ رب دس محرم کہ اللہ کے نبی کے سر میں داڑی میں جسم پر کپڑوں پر مٹی مٹی چیرہ زر کہا یا رسول اللہ کیا ہوا تو کہا حسین کو شہید ہوتے دیکھ کے آ رہا ابن عباس نے خواب دیکھا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں بوتل ہے اور اس میں خون ہے اور مزید خون زمین سے اٹھا گا ڈال لیں تو یہ کہتا یا رسول اللہ یہ کیا ہے کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے میں جمع کر رہا ہوں کہ آمد کا دن ان کا وکیل میں بنوں گا جس دن حسین شہید ہوئے شام میں عراق میں جس پتھر کو اٹھا تو اس کے نیچے خون ہوتا مٹی خون بنی ہوئی تھی شام اور عراق کی زمین نے نوہہ اور مرسیہ اور روکہ دکھایا اور مٹی خون صحیح روایت تبرانی کی صحیح روایت بتا رہا ہوں ضعیف نہیں ہے صحیح روایت بتا رہا ہوں کہ پتھروں کے نیچے خون تھا جو کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے اور نئی حکومت کا بھی دعویٰ ہے نیا پاکستان بنانا ہے اللہ انہیں ان کے لئے دعا کرو اللہ انہیں توفیق دے کہ اسے نیا پاکستان بنائیں لیکن نیا پاکستان سڑکوں سے نہیں بنے گا نیا پاکستان بنے گا جب ہم جھوٹ چھوڑیں گے دھوکہ چھوڑیں گے رشوت چھوڑیں گے بد اخلاقی چھوڑیں گے چار باتیں کر لو نیا پاکستان بن جائے گا چار باتیں کر لو کربلا کا حق ادا ہو جائے گا انہیں حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن کربلا والوں کے ساتھ حشر ہو جائے گا راستہ حسینی ہو جائے گا شمر والے راستے سے نکل جائیں گے میرے نبی کی حدیث سن لو نماز پھر پڑھتے ہیں میرے نبی نے فرمایا چار باتیں مجھ سے لے لو چار باتیں صرف چار گلہ لے لو تم موجہ کرو دنیا میں توڑی آخرت توڑی حفظ و امانت صدق و حدیث حسن و خلیقت رفتن فی طعمت ہمیشہ دیانت داری سے کام کرنا کسی کو دھوکہ نہ دینا فراد نہ کرنا دھوکہ نہ دینا کبھی جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بول کبھی کسی کے ساتھ بدتمیز نہ بننا اخلاق اچھے رکھنا اخلاق اچھے رکھنا کبھی رزق حرام نہ کمانا حلال کمانا یہ چار باتیں اگر میں لے لوں آپ لے لیں اور پانچویں چیز ہے کہ ہم امت بن کے چلیں 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 علماء سے کہتا ہوں دین پیش کرو اپنا مسلک پیش نہ کرو دین پیش کرو میں اپنا مسلک پیش کرتا ہوں جب میں درسگاہ میں ہوتا ہوں جب میں اپنے طلبہ اور شاگردوں پر سامنے ہوتا ہوں جب میں ممبر پر بیٹھتا ہوں تو میں محمد الرسول اللہ کی نیابت میں بولتا ہوں مجھے یہاں دین پیش کرنا ہے مجھے یہاں دین بولنا ہے کیا فرق ہے نماز پڑھو یہ دین ہے ہاتھ ایتھے بنو نہیں ہاتھ ایتھے بنو نہیں ہاتھ چھوڑ کے کھلو یہ دین نہیں ہے یہ مسلک ہے یہ مدحب ہے یہ نہیں بولو یہ درسگاہوں میں بولو یہاں بولو تو نبی کا دین بولو میرے نبی نے کہا جیسے مجھے دیکھو نماز پڑھتا ویسے پڑھ لو اب کسی نے آپ کو نماز پڑھتے دیکھا یہاں ہاتھ تھے کسی نے دیکھا یہاں ہاتھ تھے کسی نے دیکھو گا ہاتھ چھوڑے ہوں گے یہ سم میرے نبی کے طریقے ہیں اللہ کے واسطے امت بنو نفردو کی آگ سے نکلو چار کام پھر دورا دیتا ہوں کسی کو دھوکہ نہیں دینا دیانت دیری چھوٹنے بولنا سچائی بد اخلاق نہیں ہونا اچھے اخلاق حرام نہیں کمانا رزق خلال تو اللہ اور میری دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا اور آج کے دن کوئی نفل پڑھو خیرات کرو آل رسول کے شہداء کے لیے عیسیٰ لے سواب کرو آنسو بہاؤ رونا دھونا یہ سب میرے اللہ کو معبوب ہے میرے اللہ کو پیارا ہے کہ میرا نبی حسین کی شہدت سے پہلے رویا ہے امام الزین العبدین ساری زندگی ساری رات روتے رہے یہی ہمارے آقا ہیں یہی ہمارے سردار ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور پھر صرف آنسو نہ بہاؤ زندگی بدلو اپنے آپ کو بدلو میں بھی بدلو اپنے آپ کو آپ بھی بدلیں اپنے آپ کو کسی سے لڑے ہو صلح کرو آج نیا سال ہے آج دس محرم ہے آج جمعہ کا دن ہے اور میرے علاقے کا بہت بڑا مجمع کٹھا ہے میں اہل کربلا کے تفیل اور ان کے وسیلے سے آپ سے ایک بات کا تقاضہ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اٹھنے سے پہلے سارے توبہ کرو جو جس خطا گناہ میں ہے اسے خود پتا ہے توبہ کرو اور اپنی توبہ کا ثواب اہل کربلا کو دے دو ان کی روحیں بھی تمہاری طرح متوجہ ہو جائیں گی اور اللہ بھی خوش ہو جائے گا اللہ کا رسول بھی خوش ہو جائے گا توبہ کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فرشتے بن جائیں گے ہم سے توبہ کے بعد بھی گناہ ہوگا پر جب ہو فوراں توبہ کر لو جب ہو فوراں توبہ کر لو تو اللہ بالکل معاف کرتا رہ گا تو توبہ کرتے ہو سارے کہو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ مبارک اگر توبہ کر رہی ہے تو اللہ کی قسم سب معاف ہو گئے سب معاف ہو گئے اور توبہ پکی ہو جائے تبلیغ میں زیادہ نہیں کہتا ہوں صرف تین دن لگاتے رہو تبلیغ میں انشاءاللہ توبہ پکی بھی ہوگی اور زندگی بھی بدلے گی سنتیں آدھا فرمائے